سلام نمسکار نمستے عداد سسریع کال سارے ہندوستان اور افغانستان کے بہنوں بائیوں کو آج کے چترول پروگرام میں آپ لوگوں کو بھی خوش آمدید اور ہمارے ساتھ آج چترول پروگرام میں دو مہمان ہیں دو گیسٹ آئے ہیں تو آج آپ لوگوں کو ملواتے ہیں ہم اپنے گیسٹ سے اور آپ دیکھیں ان کی باتیں ان کی بات چیت کہ جب دو سرکار اور یا دو پرائم منسٹر ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھتے ہیں تو وہ لوگ کس طرح سے بات چیت کرتے ہیں اور سب سے مزے کی بات تو یہ ہے کہ اگلا پرائم منسٹر بکاری ہو تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں پروگرام میں اور پروگرام میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے دمال دمال دماغہ دماغہ ہونے والا ہے دوستو پاکستانیوں ذرا سا اپنے دل کو تھام لو گبرا نہ جاؤ ایک اگلے مہمان کو دیکھ کر اور بھاگ نہ جاؤ مہمان کو دیکھ کر جی اسلام علیکم مودی سر آپ کو اور پتان بھائی آپ کو بھی سلام ارے یہ کیا پتان بھائی کس کو بلا دیا آپ نے کیا ہماری انسلٹ کلواؤگے کہ یہ کس کو بلا دیا آپ نے شوم ہے یہ کون ہے یہ کہاں سے آیا ہے یہ کیا ہے یہ ارے نہیں نہیں مودی جی یہ پاکستان کا پرائیم منسٹر ہے عمران خان پر جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بکاری ہو گیا ہے اور بکاری جیسا دیکھتا ہے تو یہ خالی بکاری جیسا دیکھتا نہیں یہ ہے بھی بکاری جی مودی سر میں عمران خان ہوں میں میں عمران خان ہوں پاکستان کا پرائیم منسٹر مجھے لگا ہے کہ کوئی بیکاری آگیا شو میں یا کوئی موالی پوڈری کوئی بیک ماننے والا آگیا شو میں مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ پاکستان کا پرائم منسٹر کو بلایا آپ نے ابھی سمجھا ہوں میں اچھا میں سمجھا نہیں کہ یہ کون مجھے لگا بیکاری آگیا یہ آرے 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 نہیں نہیں موری صرف وہ کیا ہے کہ پاکستان کا اکانومی تھوڑا ڈاؤن ہو گیا ہے نا اس لیے ذرا آپ لوگوں نے پہچانے میں تھوڑا مشکل ہو گیا آپ لوگوں کو اچھا ہاں پتا ہے پتا ہے کہ مارٹر بھی نہیں مل رہے تم لوگوں کو پانی تک نصیب نہیں ہو رہا تم لوگوں کو پانی بھی نہیں مل رہا پینے کا بھی پانی نہیں مل رہا وہ تو سب پتا ہے مجھے کیا کیا ہو رہے تم لوگوں کے ساتھ اور وہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے وہ تو سب کو پتا ہے ظاہری بات ہے اب میں یہ تو شو ہے پٹان بھائی کو پتا ہے پوری دنیا کو پتا ہے آرے موڈی سر کیوں بے ایجتی کرتے ہو پہلے سے ہی سارے دنیا والے ہس رہے ہیں ہمارے اوپر پاکستان کے اوپر میرے اوپر ہمارے دیش کے اوپر پہلے سے ہی پوری دنیا والے ہس رہے ہیں اچھا عمران بیٹا یہ بتاؤ سرکار کیسے چل رہی ہے ابھی یہ سٹرائک ٹو کے بعد سٹرائک ٹو کے بعد سے سرکار کیسے چل رہی ہے تمہاری کیا ہو رہے کیا نہیں ہو رہے تو اب بتاؤ تو سری آج تو آئے ہو شو میں سامنے آئے ہو میری تو بتاؤ کیسے چل رہے سرکار کیسے چل رہے ارے چاہ بتاؤں موڈی سر پٹ کے ہاتھ میں آگئی ہے میری تو کبھی درائیور بن جاتا ہوں کسی کا کبھی جاپان کو جرمنی کا پروسی بنا دیتا ہوں بس کیا کروں حالات یہ سہی ہے اکانومی ڈاؤن ہو گئی ہے پاگل ہو گئے ہیں ہم لوگ آپ بتاؤں موڈی سرکار کیسے چل رہی ہے آپ سنائیں ذرا ہمیں ہمارا تو اچھا ہے ایک دم مست فس کلاس چل رہا ہے سرکار اور دیکھ رہے ہو آپ لوگ اور دراصل علماری میں میری جو انہیں جگہ بھی نہیں ہے میڈال رکھنے کے لیے اتنے میڈال پر میڈال میڈال پر میڈال اتنے میڈال جیتے ہیں کہ اب جگہ ہی نہیں مل رہی کہ میں میڈال کو کہاں رکھوں اتنے سارے میڈال ہو گئے پوری دنیا والوں نے میڈال دیا ہے تو بس آپ دیکھ رہے ہو ہماری سرکار تو آپ کے سامنے یہ کیسے چل رہی ہے عوام بھی خوش ہے دنیا والے بھی خوش ہے میڈال بھی مل رہے ہیں وہ یہی سسٹم چل رہا ہے اندوستان کا تو ہاں موڈی سر جب بھی میں دیکھتا ہوں آپ کو ٹی وی پر جب آپ کو میڈال ملتے ہیں کسی کنٹری سے آپ نے تو بہت سارے میڈال جمع کر لیا ہے ماشاءاللہ آپ کو میڈال جیتے ہوئے میری بری جلتی ہے اتنی جلتی ہے جل کے لال ہو جاتی ہے لال کے بعد نیلی ہو جاتی ہے پیلی پڑ جاتی ہے اتنا میں تپتا ہوں اور سارا پاکستان ہی تپتا ہے میرے ساتھ تو بیٹا تو صدر جا صدر جا تو بھی صدر جا اپنے لوگوں کو بھی صدر اپنی سینہ کو بھی صدر تو یہ جو تیری باڈی پہ یہ جو تھوڑے بہت کپڑے بچے ہیں یہ پٹھے ہوئے یہ یہ بھی یہ بھی اتھار دوں گا تم لوگوں کے پریشان ہو جاؤ گے پھر بولو گے کپڑے بھی نہیں ملیں گے پھینے کو صدر جاؤ گے میں تمہیں بار بار بتا رہا ہوں صدر جاؤ میری سرکار آنے سے پہلے صدروں تم لوگ میری سرکار آ گئی اور تم لوگ نہ صدرے تو پھر بتاتا ہوں تم لوگوں کو کٹی مارٹر کا کلو کتنے کا ملتا ہے اور کہاں سے گرتے ہیں تمہارے اوپر ابھی کیا بتاؤں موڈی سر میں تو ایک رابورٹ کی طرح ہوں سارا یہ سارا حرامی پنہ تو باجوہ ماجوہ کرتا ہے یہ سب وہی کرتا ہے یہ سارے کام میں تو خود ایک غلام کی زندگی جی رہا ہوں کچھ بھی نہیں ہے میرے ہاتھ میں بیکاری ہوں میں بیکاری جیسی حالت ہو گئی ہے میری موڈی سر ہو ہو اس باجوہ ماجوہ کو سنبھال اس کو بتا کہ انسان کا پتربن انسان کا پتربن یہ باجوے ماجوے کو سمجھا دے اس کو نہیں تو اگر الیکشن ایک بار یہ الیکشن ہو گیا نا پھر بتاؤں گا میں تم لوگوں کے کہ صدرنا کیا ہوتا ہے چل آپ نکل ادھر سے ٹائم نہیں ہے میرے پاس چل وٹ لے یہاں سے چل چل جا 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 اتنا ٹائم نہیں ہے ترے ساتھ بات کرنے کا میرے پاس تو بیکاریوں کے ساتھ اتنا بات نہیں کرتا میں چل پٹان بھائی نکال اس کو چل نکل شو سے جا جا بیٹا جا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے موڈی سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلتا ہوں میں موڈی سر ایک ریکویسٹ ہی آپ سے اگر جانے کا قرائے مل جاتا میرے کو یقین کریں کہ جیب میں جو ہی نا یہ میرے ایک پیسہ بھی نہیں ہے میرے جیب میں جانے کا قرائے بھی نہیں ہے میرے پاس اگر مل جاتا تو بڑی مہربانی ہوتی ہے آپ کی میں کوئی بس بس پکڑ کے چلا جاتا میں ابہ بیکاری تیرا تو جے بھی نہیں ہے تو آیا کیسے تھا تو تو کیا کس چیزہ ہے تھا تو شو میں کیسے ہے تھا اس وقت آتے ہوئے کس چیزہ ہے تھا تو بیکاری ارے وہ کیا ہے موڈی جی کہ میں تو بس ہم تو ہی بیکاری میں کسی بس پر لٹک کر آ گیا تھا پیچھے سے اور سب سے بڑی بات یہ ہم چالاک بڑے ہوتے ہیں ہم پاکستانی وہ بس چلتے چلتے میں نے اس پر جمپ مارا ہے اور پیچھے سے سریعے سے پکڑ کے لٹک کے تو جنب میں یہاں تک پہنچ گیا ہوں تو اس وجہ سے قرائے گرائے نہیں لگا تو یہاں سے توری تکلیف ہو گیا ابھی رات ہو گئی ہے میں نے سوچا کہ آپ کچھ پیسے دے دیں جانے کے لیے بڑی مہربانی ہو گیا آپ کی پتان بھائی اس بیکاری کو میرے بیگ سے ٹھوڑے پیسے نکال کے دے 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 یار اس کے شکل کو دیکھ کے اُلٹی ہا لیے میرے کو چل اس کو پیسے دے یہ نکلے یہاں سے نکالو اس کو یار یہاں سے دو اس کو پیسے میرے بیگ سے بڑی مہربانی بڑی مہربانی موجی جی بڑی مہربانی اللہ خوش رکھے آپ لوگوں کو اللہ خوش رکھے ہماری دعا ہے بڑا ڈر بھی لگتا ہے آپ لوگوں سے بڑا ڈر لگتا ہے موجی جی آپ سے چلتا ہوں اور در آپ پتان بھائی کو ایک بار اور بول دیجئے گا یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ میرے کوئی کرایا نہیں دے گا آپ نے تو کہے دیا پر یہ دے گا نہیں پر ایک بار اور بتا دیجئے میں کرایا لے کے نکل لیتا ہوں چلتا ہوں چلتا ہوں تینکیو بھائی آہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جا 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 گاڑی سے جا لٹک کے نہیں جانا وہاں سے لٹک کے آیا تھا یہاں سے لٹک کے نہیں جانا بس میں چل جا تو نکل تو دوستو یہ تا آج کا ہمارا چترول پروگرام شو جو آپ لوگوں نے دیکھا نرندرہ مودی جی کے آگے ایک بکاری کنٹری کا بکاری پرائم منسٹر جو اپنے موں سے کہتا ہے کہ میں کبھی ڈرائیور بن جاتا ہوں تو کبھی جاپان کو جھرمنی کا پڑوسی ملک بتا دیتا ہوں تو یہ بندے کی حالت خراب ہو گئی ہے پاگل ہو گیا ہے پگلا گیا ہے یہ بندہ یہ کیوں پگلایا ہے یہ سرجیکل سٹرائک ٹو کے بعد اس بندے کے دماغ میں کلبلی مچ گئی ہے کیونکہ تین سو تین سو اس کے اپنے بچے اس کے اپنے پالے وے بچے کون سے بچے مولانا مسعود عزر جیسے کمینے بچے جس نے یہ پالے وے تھے وہ سب گئے زندگی سے ہاتھ دو بیٹے ٹیماتر گرے ان کے اوپر اور ٹیک ٹاک گرے اور بڑے جور سے گرے اور گریں گے ان کے اوپر دیکھتے رہیے ہمارا شو اگر کسی نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آج فرس ٹائم آپ لوگوں کو پٹان بھائی کہتا ہے سبسکرائب کریں کمنٹ کریں اور پاکستانیوں پٹان بھائی کے پاس اب تم لوگوں کو بولنے کے لیے اور کچھ بھی نہیں ہے اتنا بولوں گا یہ شو دیکھ کر یا تو تم لوگ مر جاؤگے یا پھر اپنی پینٹ کے اندر ایک ایک ٹنکی ٹٹی کر لوگے تم لوگے اگلی ویڈیو تک پٹان بھائی کو اجازت دے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں جے ہند جے ہوافغانستان کی اور پاکستانیوں مل Agar Шок ملنگ خودان بھائی بود ان کے دیگے سکتانیوں